بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں دعاہن سفارگ ہوگا اپنے دوست کے پاس بیٹھا تھا تو پیشنٹ نے ایک مسئلہ کے حوالے سے ویڈیو بنانے کی طرف میرا دھیان کیا تو میں نے کہا چلے میں بنا دیتا ہوں اور تاکہ لوگوں تکویر چیز پہنچے تو ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے جو ہاتھ کو سن ہو جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں اسپیشلی سوجن کے حوالے سے سفیل ہو جاتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میری ایک ویڈیو پاپولر میں آپ نے دیکھی ہوگی آپ اگر میری ویڈیو میں جائیں گے تو وہاں پہ پاپولر میں کلک کریں گے تو نیچے آجے گا کہ ہاتھ کو سن ہونے کے حوالے سے میں نے پہلے بتایا تھا تو یہ جو ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں اس کے بعد ہاتھ پاؤں سن ہونے کے بعد سے ہاتھ پاؤں جو سو جاتے ہیں موٹے موٹی ملیاں پاؤں ہو جاتے ہیں اسپیشلی جب سو کر کے اٹھتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے میں انشاءاللہ اس حوالے سے ارز کروں گا لیکن ہمیشہ کی طرح آگے چلنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا کلک کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا یوٹیوب کے لیے اور سوشل میڈیا کے لیے الگ سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے جس کے بیوی بچے ہوں شاپس ہوں دکانے ہوں اور اس کے علاوہ آن لین کام کرنا اور دین خدمت کرنے والا بندہ تو مشکل ہو جاتا ہے لیکن میں کرتا ہوں اس لیے کہ چلیں ایک صدقہ جاری ہے کس نے کسی کا بھلا ہو جائے گا اور یہ بھی تو فرمانہ اپنے سونے ہے کہ اس نے ایک مسلمان کی جان بچائے اس نے کھل انسانیت کی جان بچائے اب ایسا ہے کہ ہاتھ پاؤں ہاتھ رات ہم جب سوتے ہیں تو سبو اٹھتے ہیں تو ہاتھوں سوجی ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں پی سویلنگ ختم نہیں ہوتی ہے اور بعض دفعہ پیٹ میں بھی ان کو سویلنگ رہتی ہے جبکہ وہ کہتے ہیں ہم کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں تو پھر بھی ہمارے پیٹ بھی سوجا رہتا ہے اور ہماری امولیاں اور ہمارے جو پاؤں ہیں وہ سوجا ہوتے ہیں تو میں پوش کروں گا کہ بڑے شارٹ ٹائم میں کمپلیٹ کروں کام کی بات کروں تاکہ آپ لوگ بھور بھی نہیں ہوں اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہو تو ایسے ناظرین کہ سب سے پہلا جو اشارہ ہوتا ہے نا یہ وہ ہوتا ہے دسٹرب سٹمک خراب میدے کی طرف اس کا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ مسئلہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بن رہا ہے ابھی جو موٹی چیز میں آپ کو سوز کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو گیس پائٹس ہے گیس ہوتی ہے تو یاد رکھئے یہ لیڈ کرے گی آگے بیماریوں کو اور اگر آپ کو گیس نہیں ہو رہی پھر ہاتھوں سوج رہے ہیں تو پھر کیڈنی انفیکشن اللہ نہ کرے کیڈنی فیلیر کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنا LFT RFT ٹیسٹ کروائیں اور کروانے تو چاہیئے ہر بندے کو لیکن خاص طور پر اس کو جس کو ہاتھوں پہ سپیلنگ ہوئی ہو پاؤں پہ سوجن ہوتی ہو خاص طور پر سو کر اٹھنے کے بعد تو ان کو اس طرف جانا چاہیے ہاں پریشان وہ نہ ہو جس کو گیس ہو رہی ہے کیونکہ گیس کی وجہ سے پھر گیس جسم میں مسلز میں ہولڈ کر جاتی ہے خارج نہیں ہوتی جسم سے تو پھر یہ جگہ جگہ درد کا باعث بھی بنتی ہے بے خوابی کا باعث بنتی ہے نین نہیں آتی ہے اور اس طرح کافی چیزیں اس میں ایک پھر ہاتھ پاؤں کا سو جانا بھی ہوتا ہے اور پیٹ بھی بعض دفعہ ایسا سو جا ہوتا ہے پھولا ہوتا ہے کہ کھانا اس میں تھوڑا ہوتا ہے لیکن بندے ایسا رکھتے جیسے اس کا پیٹ ہوت بڑھا ہے تو وہ صرف کیا ہوتا ہے وہ گیس ہوتی ہے گیس ٹرائٹس ہوتا ہے اس بندے کو پھر یاد رکھی گا کہ ہڈیوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے ہڈیاں ہشک ہو جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں درد کرتی ہیں تو یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے میدے کو ٹھیک کریں اور اگر اللہ نہ کرے میدہ ٹھیک ہے پھر یہ ہو رہا ہے تو پھر کڈنی کا ایشو ہے بہت شکریہ سلام علیکم